سلام علیکم جی دوستو کیسے سب امید اخریت ساؤں گے اور زبردست ہوں گے آج کی ویڈیو پھر سے بھائی سکیپ ٹرسنگ کے ریلیٹڈ اور سکیپ ٹرسنگ کی پہلے ایک دو ویڈیوز جو ریسنٹ میں نے اپ ڈیٹڈ ویڈیوز بنائی ان کو آپ کہنے اپ ڈیٹڈ سکیپ ٹرسنگ کی ویڈیوز ہیں ان کی ٹروپی بل سرس کے اوپر بھی اور یہ اس فون بک کے اوپر بھی اور اس کو پروپر یوز کرنے کا طریقہ کار کون سے ویڈیوز ہم آج کل یوز کر سکتے ہیں اور صحیح طریقہ سے چل رہی ہیں ان کے اوپر ویڈیوز ہیں یہ ویڈیو شیٹس کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور اب پھر سے بھول جاتا ہوں یار اگر چینل پر نئے ہو دیار چینل کو تو سبسکرائب کر دو بل سرس کے اوپر ہے کہ ہمیں شیٹس کے اندر چیز کیا کیا ویلیبل ہونی چاہیے سکپ ٹرسنگ کے لیے اور کیا کیا چیز ہوگی تو ہم اس کو سٹارٹ سے اندر تک کس طرح سے کیا کیا چیز بنائیں گے کاؤنٹی کے بارے میں میں پہلے ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ کو اس کے لئے اس کو آپ میرے یہ پلی لسٹ ہے اس کو جا کے ذرا دیکھیں اگر آپ کو کاؤنٹی کا نہیں پتا تو اگر آپ کو اخیلہ اڈریس ہے یعنی کہ کلائنٹ نے آپ کو اڈریسز دے دی ہیں یا کلائنٹ نے آپ کو کہا کہ یہ زیپ کوڈ ہے بھائی زلو سے یا ریڈ فن سے کسی ویب سائٹ سے ڈیٹا سکرائب کرو ان فیلٹرز کے ساتھ یہ والی ہمیں لسٹنگ نکالو پھر ان کی سکپ ٹرسنگ کر کے دو وہاں سے میں اڈریسز ملیں گے ان کا بیٹ باثروم سکے رفوٹیج ایڈسکٹر سے پرپرٹی کی ڈیٹیل سے میں ملیں گے لیکن ہمیں اور کی انفرمیشن نہیں ملے گی اور کی انفرمیشن ہمیں کہہ سے ملے گی کاؤنٹی کی ویب سائٹ سے بھی لے گی ٹھیک ہے تو کاؤنٹی ایسیسر کی ویب سائٹ سے جا کے ہم اڈریسز سے اس بندے کا اونا ڈریسز سی جو فائنڈ کرنے کے بعد سیکنڈ چیز کیا ہوگی سیکنڈ چیز ہوگی اس کا میلنگ اڈریس کے وہ رہتا کہاں پہ آیا کہ اسی پروپرٹی پہ رہ رہا ہے یا اس کے علاوہ کسی اور پروپرٹی کے اوپر وہ رہائش پذیر ہے ٹھیک ہے وہ ہم نکالنے کے بعد پھر ہم جا کے یا یو ایس فون بک کے اوپر وہاں پہ اس کی سکپ ٹریسنگ ہوگی پروسیجر اس طرح سے ہوتا ہے میں آپ کو شیرز کے اوپر ڈیٹا دکھاؤں گا کہ ڈیٹا ہمارے پاس کونسا اویلیبل ہو تو ہم نے کونسا سٹیپ کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے ایک پروپر گائیڈ لائن کی ویڈیو ہم بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ اسکپ ٹریسنگ کیا ہے اس کا پروسیجر پورا کیا ہے کیونکہ میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہیں ریئر اسٹیٹ فیلڈ کے اوپر کہ لوگ ان کو دیکھیں ان کو سمجھیں فیلڈ کو جب فیلڈ کا پتا ہوگا تو آپ لوگ ایزیلی کوئی بھی کام جائے اس کا کوئی بھی ٹاسک ہوگا آپ ایزیلی مینج کر سکتے ہیں سکپ ٹریسنگ ہو کوئی بھی ہو لیکن لوگ نہیں دیکھتے آپ لوگ کئی ایسے بند ہیں جو تو سپیشل دیکھنا چاہتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں یقین کرو ایسے ایسے مجھے کمنٹ اور میسیج آ رہے ہیں لوگ میرا دل خوش ہو جاتا ہے وہ خود سے ڈیپلی جا گی چیزوں کے بارے میں اور مجھے پوائنٹ کر کے نوٹ پوائنٹ کر کے نوٹ کر کے پوائنٹس مجھ سے پوچھتا ہے سر یہ کیا چیز تھی یہ کیا چیز تھی اور دل بھی کرتا ہے ان کے لئے ٹائم نکال کے ان کو سمجھانے کا کیوں کوئی شوق سے سیکھ رہے ہوتے ہیں دل کرتے ہیں ان کو بندہ تسلی سے سمجھائے جو چیز بھی ہو مزہ آتا ہے اور ان کو یہ بتا دی جائے کہ فلانی پلیلسٹ ہے وہاں جا گے دیکھو آپ کو ایڈیو ہو جائے گا وہ خود جا گے دیکھتے ہیں تب ان کو سمجھ آ جاتی ہے الحمدللہ میری ویڈیو کافی بریفلی میں کوشش کرتا ہوں بناوں باقی اللہ پاک کی ذات ہے کہ شاید میری ویڈیو سے کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے تو بریف میں پورا کروں گا اسی لئے یہ اتنی لمبی ویڈیو بناوں گا اس کے اندر پوری ڈیٹیل آپ کو دکھاؤں گا سمجھاؤں گا ابھی صرف سکپ ٹریسنگ پوری دوسری فیلڈ کے ریلیٹر نہیں لیکن جو مین پوائنٹس ہیں وہ کم از کم سمجھاؤں گا تاکہ آپ ایک بندہ کوئی آگے سیکھ رہا ہے ایک چیز کو سیکھ رہا چاہ رہا ایک ہی ویڈیو کو اندر اس کو ساری چیزیں مل جائیں اس کو پتا چل جائے کہ بھائی کیا کیا کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے لیکن سکپ ٹریسنگ کس طرح سے کرنا ہے وہ والا سٹیپ دوسری ویڈیوز کے اندر ہے وہ آپ ادھر سے ہی سمجھیں گے ٹھیک ہے یہ اپڈیٹڈ ویڈیوز میں اب جو بنا رہا ہوں ٹائم سپیشل نکال گئے انہی چیزوں کے اوپر ٹھیک ہے تو چلیں ذرا سکرین پلے چلتا ہوں آپ کو اس کے پروپر جو لسٹ کے اندر ڈیٹا کیا کیا موجود ہوتا ہے میں اس کو کس طرح سے سکپ ٹریسنگ کرنے اس کے سیٹنگ کس طرح سے کرنے ہر چیز کے اوپر میں آپ کو جائے بریفلی اس ویڈیو کو اندر بتاؤں گا ٹھیک ہے چلیں ذرا لیٹاپ سکرین کو پر آپ کو جائے دکھاتا ہوں پروسیجر جی ہم آگئے ہیں اپنے کمپیٹر سکرین پر اور یہاں پہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ میں شیٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں تو اب طریقہ کار کیا ہوتا ہے کلائنٹ جو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کلائنٹ ہمیں کوئی ایک چیز نہیں دیتا ہے خاص کر وہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ سر کلائنٹ ہمیں پروائیڈ کیا کرتا ہے تو بھائی کلائنٹ ہمیں پروائیڈ کبھی کوئی چیز کرتا کبھی کوئی چیز کبھی کچھ بھی نہیں پروائیڈ کرتا اب جیسے اس شیٹ میں ہمیں آپ کو دکھا دوں کہ کلائنٹ نے مجھے دیا فیلٹرز دیئے کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ اوکلاوما سٹیٹی کے اندر اوکے سٹیٹ یعنی کہ اوکلاوما سٹیٹ ہے اوکلاوما ہی سٹی ہے اس کے اندر سے ہم نے اس فیلٹرز کے ساتھ آپ ڈیٹا نکال کے اس کے آنڈر انفرمیشن نکال لو اس کے جو اس کے پٹریسنگ وہ کر کے دو ہم نے پہلے تو یہ فائنڈ کی ہے وہاں سے ہم نے لسٹنگ سے نکال لی ٹھیک ہے یہ اڈریس نکال دا سٹیٹ زپ اس کا پورا کریٹیریہ نکال دا اس کی لسٹ پرائیس کتنی تھی وہ نکال دی بیڈ کتنے تھے باتروم کتنے تھے سکیئر فٹیج کتنی تھی ڈیز اون زلو کتنے تھے اور زیسٹی میٹ کتنا تھا ٹھیک ہے یہ اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی کلائنٹ کی کلائنٹ نے ہمیں ریکوائرمنٹ بتا دی کہ جی اس ریکوائرمنٹ کے اوپر ہمیں یہ یہ ڈیٹا چاہیے تو ہم نے یہ ڈیٹا تو کر لیا زلو سے سکرائب ٹھیک ہے سیدھا سیدھا زلو سے سکرائب کیا سکرائب کرنے کے بعد اب ہمارا نیکس سٹیپ کیا ہوگا پہلا سٹیپ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنا کہیں سے ڈیٹا سکرائب کرنا ٹھیک ہے اگر صرف آپ کو کلائنٹ ایک دے رہا ہے یعنی کہ آپ کو اس نے فلٹرز دے دی ہیں کہ مجھے ڈیٹا نکال کے سارا کام کر کے دو ٹھیک ہے اس نے ہمیں کوئی چیز پروائیڈ نہیں کی سوائے فلٹرز کے اور ایریے کے ٹھیک ہے نا اس نے ہمیں کوئی ڈیٹا نہیں دیا اس نے ہمیں اڈریسز نہیں دیا یہ وہ چیز ہے یا اگر کلائنٹ آپ کو یہ جسٹ اڈریسز دے دیتا ہے اتنے تب بھی آپ وہی کام کریں کہ جو اس شیٹ میں وہ ہوا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے اڈریسز ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ ایکسٹر جو انفرمیشن ہے اگر کلائنٹ کو چاہیے تو ہم نے نکال کے دیئے ہیں یا اگر کلائنٹ کی نکلیوں گے جیسے بھی آپ کہہ لیں ٹھیک ہے ڈیٹا یہ نکلایا ٹھیک ہے ڈیٹا نکالنے کے بعد سیکنڈ سٹپ ہمارا کیا ہے یہ شیٹ ٹو پہ ہم آپ کو لے کے آ جاتا ہوں اڈریسز ویسی کھڑے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیٹا اس کا کھڑا ہے ہم نے یہاں پہ نکالا اس کا اونر نیم اینڈ اڈریس سٹی سٹیٹ زیب یعنی کہ اس کا جو میلنگ اڈریس ہے یہ ذرا غلط دیا وہ اوپر اس کا ٹائٹل ٹھیک ہے میلنگ اڈریس اور اونر نیم یعنی کہ اس پروپرٹی کا جو مالک ہے ٹھیک ہے یہ اس کا مالک ہے الحمدللہ یہ بار بارا کرسٹین اس کا نام ہے ٹھیک ہے یہ اونر ہے اس کا اس پروپرٹی کا جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود تھا ٹھیک ہے اس کا یہ اونر یہ اونر کا اڈریس جہاں اونر رہ رہا ہے اب یہ وہ سیم بھی ہو سکتا ہے اور یہ چینج بھی ہو سکتا ہے اب اس کا سیم ہے تھرڈ والے کا آپ کو دکھا دیتا ہوں تینزار ایک ہکوری سٹرک روڈ ٹھیک ہے اس کا اب یہ تینزار ایک والا ہے اس کے یہ اونرز ہیں اور اس کے میلنگ اڈریس کیا ہے تیرہ تیس آلہ اور یہ ایچ آئی کا ہے ٹھیک ہے ہنو لولو کا تو یہ جو ہے اس کا میلنگ اڈریس چینج ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میلنگ اڈریس ہے اونر نیم ہے اڈریس سے ہم نے میلنگ اڈریس اور اونر نیم نکالا ہے کہاں سے کاؤنٹی اسیسر کی ویب سائٹ کے اوپر اور کاؤنٹی اسیسر کی ویب سائٹ کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں اس کی ویڈیو بھی میری بنی ہوئی زلو کے اوپر زلو سے بلکل ایزی لیے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کاؤنٹی اسیسر اور وہاں سے ڈیٹا بھی جو ہے پل کر سکتے ہیں وہ میں نے ویڈیوز بنائی ہوں آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلا سٹپ ڈیٹا ہے ڈیٹا کے بعد اونر نیم اور میلنگ اڈریس اس کو اونر انفرمیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اونر انفرمیشن فائنڈ کرنا اونر نیم میلنگ اڈریس یہ نکال لیا جب یہ اس کا کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد تھرد سٹپ جو ہے لاسٹ والا وہ ہے سکرپ ٹریسنگ کا یعنی کہ اس کا ہم نے فون اور ایمیل نکال لیا اڈریسز وہی تھے ہمارے پاس جو ہم نے ڈیٹا پہلے نکالا تھا اس کے بعد اونر نیم اور اونر میلنگ اڈریس یہ سارا وہ نکلا ہوا ہے دین اس کے بعد آگیا ہمارا فون اینڈ ایمیل ٹھیک ہے فون نمبرز اور ایمیل اڈریسز یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہم نے فائنڈ کر لی ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا اس چیٹ کا اگر ہمیں کلائنٹ نے صرف فیلٹرز فرام کی ہیں یا اس نے صرف یہ اڈریسز دیئے ہیں اب اکثر ہو جاتا ہے ابھی ایمیل ایس کا ڈیٹا میں نکالا تھا ایک کلائنٹ کے لیے ٹھیک ہے اس میں ایمیل ایس سے ہمیں کیا ملتا ہے اڈریس نکلتے ہیں ایمیل ایس کا لنک نکلتا ہے بیٹ بات ایڈ سکٹر ایس کے آگے بھی ہم نے کیا سٹپ کرنا ہے سیم آنر انفرمیشن پہلے فائنڈ کرنی ہے اگر سکپ ٹریسنگ کرنی ہے اس ڈیٹا کی تو ٹھیک ہے آنر انفرمیشن فائنڈ کریں گے اور میلنگ اڈریس فائنڈ کریں گے دن اس کے بعد ایمیل اور جو ہے اس کے فون نمبر بغیرہ وہ فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ سمپل سا طریقہ کہا رہا ہے اس کے بعد نیکس ٹیٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ڈیٹا ہمارے پاس یہ جو کارنٹ کا نکلا ہوا ڈیٹا ہے انٹائٹی نیم بغیرہ اور یہ چیزیں ساری ہی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کا لائسنس اور یہ چیزیں اس میں بھی ہمارے پاس کیا چیز موجود ہے اس میں ہمارے پاس اڈریس موجود ہے یہاں پہ اڈریس سٹی سٹیٹ زپ ڈینور کا ہے کولوراڈو کا اس کے بعد فرسٹ نیم یہاں کالم کے اندر اگر ڈالنا چاہیں جیسے پچھلی شیٹ کے اندر ڈالا ہوا تھا اس کے اندر اڈریس ایک ہی جگہ پہ اندر لیکن اگر ہم سپریٹ کریں تو زیادہ بیٹر ہو جائے شیٹ بھی جو کلین نظر آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا میلنگ ای میل یا فون نمبر جو چیز آپ نے فائنڈ کرنی ہے وہ تھرڈ سٹیپ وہ اس طرح سے ہوگا یہ ڈیٹا یہ کلائنٹ نے مجھے پروائیڈ کیا تھا اس طرح کے ڈیٹا بھی کلائنٹ آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہے کہ کسی ایجنٹس وغیرہ کہ جو لائسنسٹ ایجنٹ ہے انہوں کا ڈیٹا بغیرہ یا اس طرح کوئی چیز جو آ جاتی ہے تو نیکسٹ آپ کو مذہر دکھا دیتا ہوں اب یہ شیٹ ہے مارے پاس اس میں اڈریس وہی سیم چیز جو چلنے ہیں اڈریس سٹی سٹیٹ اونر کے یہ نیمز دو تین جگہ پہ دیئے ہوتے ہیں میلنگ کیر آف نیم اس کو میلنگ کیر آف بھی نیم کہا جا سکتا ہے یہ میلنگ اڈریس یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے سامنے باقی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اب یہ ڈیٹیلز کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہمیں ضرورت ہوتی ہے میلنگ اڈریس اور اونر نیم کی ان دونوں سے ہم نے فائنڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس میلنگ اڈریس پہ اس اڈریس کے اوپر یہ بندہ جو رہ رہا ہے اس کا فون نمبر اور ایمیل کس طرح سے فائنڈ کرنا ہے تو وہ طریقہ کار سارا سکپٹ ریسنگ والی ویڈیوز کے اندر اور جو نئی ویڈیوز بن رہی ہیں ان کے اندر بھی ہوگا ٹھیک ہے جو فل اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز میں نے بنائی ہیں تو اب مین آپ کو مقصد تھا یہ سمجھانے کا کہ پہلے آپ کے پاس اگر اڈریسز موجود ہیں تو آپ اسے اونر انفرمیشن فائنڈ کرو گے دن اس کے بعد آپ اس کی سکپٹ ریسنگ کرو گے اگر آپ کے پاس اونر انفرمیشن بھی ہے مینز کے آپ کے پاس اڈریسز اڈریس کے بعد اونر نیمز اور میلنگ اڈریسز ہیں تب بھی آپ اس کی سکپٹ ریسنگ ایزی لی کرو گا کلائنٹ آپ کو کوئی بھی چیز پروائیڈ کر سکتا ہے لازمی نہیں کہ ہر کلائنٹ آپ کو ایک ہی طریقہ کار میں ایک ہی چیز دے گا ٹھیک ہے کلائنٹ آپ کو مختلف چیزیں جو پروائیڈ کرتا ہوتا ہے نیکس چیز یہ ہوتی ہے آپ نے بلکل سمپل سا یہ کام ہے کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہوگی یا کبھی آپ کو کلائنٹ صرف فیلٹرز دے دے گا کہ یہ ڈیٹا فائنڈ کرو اس طرح کا ان فیلٹرز کے اوپر اور دن اس کی اونر انفرمیشن نکالو اس کی سکیپٹ ریسنگ کر کے دو وہ اونر انفرمیشن نہیں کہتا وہ کہتا ہے جی مجھے اس کا سکیپٹ ریسنگ کر کے دو تو اس کے اندر ہم نے خود سے ایڈ کرنا ہے کہ اونر انفرمیشن بھی فائنڈ کرنا ہے تو اونر انفرمیشن کے لیے ہمیں کیا کیا چیز چاہیے ہوتی ہے کیا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سمپل سا طریقہ کار ہے شیٹس کا وہ میں آپ کو سارا سمجھا دیئے اور یہ شیٹس بنانے کا طریقہ آپ یہیں سے دیکھ سکتے ہیں مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایک ویڈیو سے بنائی تھی کہ شیٹس سیٹ کس طرح سے کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے اڈریس سٹی سٹیٹ زپ اونر نیم اونر فرس نیم لاسٹ نیم اس کے بعد میلنگ اڈریس کمپلیٹ اس کے بعد اسکیپٹ ریسنگ کے لیے فون نمبر ای میل کے کالنمز یہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو امید ہے اس کی سمجھ آگی ہوگی کہ آپ کو کلائنٹ کیا چیز پروائیڈ کرتا ہے کیا کیا چیز ہوتی ہے آپ نے اس سے کیا کیا چیز بنانی ہوتی ہے سٹیپ وائز آپ کو انشاءاللہ تو انشاءاللہ نیم انسی سیٹ آگی ہے پریائے سنگ کے اس کو پروپر میں نے جو چینل بنا اس کو پروپر طریقے سے بتا رہا ہوں تو نیم انشاءاللہ اس کے کب ریلیٹر ہیں گی تو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ